اسلام علیکم دوستو نو میں کے افسوسناک واقعہ پر کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چوہدری صاحب کی دھومدار پیس کانفرنس پر کل ہی سے میڈیا پر تفسیح کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر بیٹھے صحافیوں کے سوالات اور ان کے تحفظات کے جواب میں ڈی جی صاحب کے جوابات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اس پر مختلف آرہ سامنے آ رہی ہیں لیکن بہت سے سوالات اور اس پر ڈی جی صاحب کے ادھورے لیکن اس ہے کہ غیر تسلیح بخش جوابات بھی تھے اس کا اندازہ بھی سامین خوب لگا رہے ہیں کہ فوج ابھی تک کس مخمسے کا شکار ہے پہلا سوال ایک خاتون صحافی کا تھا جن کا نام تو نہیں معلوم لیکن ان کا سوال بڑا چپتا ہوا سوال تھا جس پہ ان نے کہا سوال کیا کہ پی ٹی آئی اور امران خان کے طرف سے نو میہ کے واقعے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سازش خود فوج نے مرتب کی اور تاکہ ایک پپولر جماعت کو غیر مقبود کیا جا سکے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا سکے اور یقین ہی یہ ایک چپتا ہوا سوال ہے جس میں ہم ٹھونک کر جو ملزمان ہیں وہ فوج پر ہی الزام اہد کیے جا رہے ہیں سنیے اس خاتون نے کیا کہا سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ نو میہ کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نو میہ کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھیکانے لگانا تھا اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیئے تھے آپ نے بات کی ہے کہ نو میہ کا سانیہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا اس سے زیادہ شربناک اور خصوصناک بات نہیں کی جا سکتے یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور ساسی ذہن کی اقاسی کرتا ہے وقتی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجئے سی سی ٹو وی فوٹیجز آڈیو ریکارڈنگز تصویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نو میہ کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور نو میہ سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت میں خود کروائی اپنے خلاف گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں دو سو سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی لاہور کراچی چکدیرا ٹمرگیرا ملتان فیصل آباد پشاور مردان کوئٹا سرگودہ میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے میں آپ سے یہ سوال کرتا کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہدہ کی قربانیوں کو جلایا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروائیا اور جلوایا آپ مجھے اس بات کا جواب دے ٹاور میں اس کو کیا فوجیوں نے جلایا قلعہ بالا حسار کے آگے آسی اسلے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پروائیڈ کیا جب یہ چل رہا تھا صلی اللہ جب جلاو گرائے ہو رہا تھا تو اس وقت بہار سے بیٹھ کے بلک میں بیٹھ کے نامی بینامی ایکاؤنٹ سے کون پر چار کر رہا تھا کہ مزید جلاو مزید گراؤ اور قبضہ کرو کیا یہ فوج کروا رہی تھی یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے اس کے علاوہ بے شمار ثبوت یہ ثابت ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ تفریق اور پروپاگینڈے کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت خلاف کے پاس کوئی اور ہتیار نہیں رہ گیا یہ بدقسمتی ہے اب اس کے جواب میں ڈی جی صاحب نے بدلتے ہوئے چہرے کرم اتار چڑھاؤ سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں پھر انہوں نے ظاہر خیال کرتے ہوئے اس الزام کو بےہودہ قرار دیا شرمناب قرار دیا اور اس کو پی ٹی اے کی قیادت کو بھی بےہودہ قرار دیا اور اس نے کہا یہ رزیل ترین سوچ زلیل ترین سوچ جن لوگوں کی ہے وہ یہ انہی کا شخصانہ ہے ویسے مجھ سے میں تو ہر پاکستانی کو یقین ہے کہ امران خان پی ٹی اے کے اس گنوں نے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے فوج کے اندر سے سہولت کاری کی گئی تھی اسی طرح پھر یہ میں بھی میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس سے پاکستان تو اگرچہ محفوظ ہو گیا لیکن اس کا تعفل اس قدر ہے کہ اس کے بھگوکوں سے جو پورا سیاسی محول ہے وہ پرگلنا ہے ایک اور صحافی نے بھی کہا کہ کیا امر مانے ہے کہ وہ کھل کر ان مجرمان کا کیوں ہی نہیں نام لے رہے جنہوں نے فوج کے عالی عدداروں ملک اور کمانڈرز تک جنرز تک اپنے حلقہ اثر میں لے رکھا تھا اور پھر اس کے علاوہ آپ نے اپنے ان ذمہ داران کو تو سزائیں بھی دے دیں لیکن اصل ذمہ داروں کا نام تک نہیں لے رہے اور یہ جو سوال تھا یہ پوری کانفرنس کا کرکس تھا نچور تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ لی جی صاحب کو بڑا کھل کر بیان دے دینا چاہیے تھا بلکہ لی جی صاحب کو بغیر کسی ہچکچا ہٹ کے ان کا نام ضرور لینا چاہیے تھا کہ وہ اخصر میں وہ کردار کیا اگر وہ امران خان ہے یا کچھ اور لوگ ہے تو ان کا کھل کر نام لینا ہوگا آپ کو یہاں بھی لی جی صاحب نے کوئی بہتر انداز میں بات نہ کر سکے اب آئیں آخر میں اس اسکری کی عدد کی پریس کانفرنس کے بعد جب پریس کانفرنس ہتم ہو گئی تو امران خان کا کیونکہ الیکٹرونک میڈیا پر اور دوسرے میڈیا پر پابندی ہے کہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا کوئی اس کو قاسم کا اببہ کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں لیکن امران خان کا سوشل میڈیا پر خاصت ہے ٹویٹس پر اور کچھ اور چینلز یوٹیو پر انسٹرگرام پر اس کی سپیچز نشر ہوتی ہیں لوگ سنتے ہیں لیکن اس کا جو جواب امران خان نے دیا وہ انتہائی میں اسے بے باپ بھی کہوں گا اور شرم لاکھ دی اسے کسی بھی طرح کسی ہوشمند سیاست دان کا جواب قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موصوف کے موں سے بفتگو نہیں بلکہ آگ اگل رہی ہے اور یہ بھی محسوس ہو رہا ہے اسے فوج سے فوج جیسے ایک موت پر ادارے سے کس قدر نفرت ہے اور وہ جانتے بوجھتے پورے ہوش و حواظ سے میں سارا الزام کیف آف آرمی سٹاف پر عائد کر رہا ہے اور سنیے اس نے کیا بکواس کی جی اب چائنا سے واپس ہے تو کیا یہ زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو پھرانی پروپٹیز ہمیں جو انہوں نے پروپٹیز دکھائی ہیں وہ اسے ہر وہ ڈالرز کے اندر پروپٹیز ہیں اور ہیٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بیڑے صاحب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کے جی بڑا ہے بہت اچھا کیا اور بہت 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 ہمیں جلوں میں ڈال دیں ہم پروٹیز کریں ہمارے پرہ پای اور کاٹ دیں ہم کچھ کریں آپ ایڈی سٹیٹ ہمیں آردہ دیں لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں میں مجھے گولیاں لگی ہیں مجھے پتہ ہے کس ریکار ذمہ دار ہے بھی اس پیار سلام فرماں دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بل بی بنیاد الزام رگایا گیا بھی آپ ہے کون کہنے والے ہیں کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے آپ تو بیٹھ کے فیرون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا ہے میں نے تو غلط عزم اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوڑ بول رہا ہے آپ کو شرم آنے چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو کس میں اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جھوڑ بول رہا ہے یا دوگلا ہے آپ کو شرم آنے چاہیے کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی آپ تو کود کے آگے پالٹکس میں آپ پارٹی بنانے اپنی میں آخر میں کیونکہ میں آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے عزام لگانے اور آپ کو پتہ ہی آپ بات کیا کر رہے ہیں آپ نے عمران خان کی گفتگو تو ملائزہ کر لی ہوگی لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوج کے روایتی کردار میں کوئی بڑی تبدیلی واقعہ ہو گئی ہے یا تیزی سے نئی کوئی تبدیلی تشکیل پا رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا حتمی جواب ملنے میں کچھ اب وقت میرا خیال میں درکار ہے نو مائے کے واقعہ نے فوج کو جھنجور کر رکھ دیا ہے دشمن کے عزائم پر نظر رکھتے ہوئے جنگی چالیں سوچنا وار کا گیمز کھیلنے اور تجزی اور تحقیق کا موصل نظام رکھنے ایجنسیز کی تیز نگاہی کے باوجود فوج نو مائے کے یوم سیاہ کی پیش پینی نہ کر سکے اور میں تو یہ کہتا ہوں وہ کر بھی کیسے سکتی تھی کیونکہ ہر سوئے عام پاکستانی کی طرح فوج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عمران خان کے فدائین کو ذہنی غسل دیا جا چکا ان کی برین واشنگ کی جا چکی ہے جس سانچے میں عمران خان نے اور ان بیرلکوامی قوتوں نے ڈھالنا ان کو مقصود تھا اس میں وہ ڈھالا جا چکا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر پورا پاکستان ان کی متفن غلاستوں میں لتھڑ گیا پاکستان کو بہرانوں کی چتہ میں جھونکنے کے بعد یہ فتنہ گروہ نے بہت پیچھو خطاب کھائے سٹارٹ بھی یہی سے ہوا کہ جنرل آسم منیر کی تقریری نہ ہو سکے لیکن یہاں کرل پاکستان مسلم لیجنون کو بھی جاتا ہے اور کچھ اور قوتوں کو بھی جنرل جنرل آسل سجید آسم منیر کی راہ میں رکاوٹ کو سب کو ہٹایا اور جللہ سجید آسم منیر کو خالصاً ایک میرٹ کی بنیاد پر کمڑرن چیف سپا سلان بنایا جیا لیکن عمران خان کی درول پنڈی پر جلغار بھی بین نتیجہ رہی اور مضبوطی سے قدم جمعنے والے میں سجید آسم منیر کو شاید کچھ اور وقت لگ جاتا لیکن نو میرے کے نئے واقعہ نے سب کچھ پلٹ پلٹ دیا فوج کے اندر ایک جو کچھ ہمدردی کے الیمنٹس موجود تھے کچھ لوگ موجود تھے جو عمران خان سے عقیدت رکھتے تھے محبت رکھتے تھے اسے گنگاتے تھے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے اور انہیں پلٹا کھا لیا سوچی سمجھی بغاوت ناکام ہو گئی اور لیکن آسم منیر کی قوت گرفت اور اثر آفرینی کو کئی گناہ بڑھا گئی یہ بات سرکشوں کی سرکو بھی آسان ہو گئی اگر سات دہائیوں کے بعد ہماری فوج کی سوچ میں یہ ایک جوہری تبدیلی آگئی ہے تو اسے ہمارنگ بہرانوں میں مبتلا پاکستانیوں کی خوشبختی خیال کیا جا سکتا ہے یقینی پوری پاکستان قوم اس پر مبارک بات کی بھی مستحق ہے سید آسو منیر اپنے اس انقلابی اقدامات کے باعث بہت عرصے تک یاد رکھے جائیں گے کوئی شخص یاد رکھیے گا کوئی شخص نہ تو مارشل لاؤں کے سبب تاریخ کے روشن اور آپ کا حصہ بنتا ہے نہ حکومت کی گردن دپوچ کر مدت ملازمت میں توسیح حاصل کر لینے کوئی زندہ رہتا ہے کوئی اچھے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ تاریخ کے پیک دانوں میں تھوک دانوں میں اگل دانوں میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ قصہ پاری نہ بان جاتا ہے اگر نام اس کا لیا جاتا ہے خواہ عیوب خان ہو یا 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 خان ہو تو اس کو نفرت کی علامت سمجھ کر اس پر تھکھا جاتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ جنرل آسم منیر جنرل حافظ آسم منیر شاہ صاحب پاکستان کی ایک نئی درکشہ تاریخ کو رقم کرتے جا رہے ہیں اور اس اعتماد کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ امران خان کی فتنہ گری میں جنرل فیض حمید جیسے اناثر نے پاک فوج کو جس بے دردی اور صفاقانہ انداز میں استعمال کیا انہیں امران خان سے میں سب کو احتساب کے کڑے امتحان میں سے گزارا جائے تاکہ کوئی شخص پھر اس احتساب کے عمل سے محفوظ نہ رہ سکے اور پاکستان کی عوام محفوظ ہاتھوں میں رہے اب آپ سے اجازت ایک نئے ویلاق میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا بہت سی گفتگو میں نے کرنی ہے بہت سی باتیں اس لیے کہ ویڈیو کا دورانیاں طویل ہو جاتا ہے جس سے آپ بھی خاصی بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں میں نے اتنا ہی کہنا تھا تو اس کے اوپر ہم اس کے علاوہ ایک بڑی اہم گفتگو میں آپ کروں گا اگلے ویلاق میں انتظر رہیے گا اپنی آرہ سے نوازیے گا مصرہ 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 موسیقی